بارش خوب یاد رکھے اللہ کی رحمت ہے یہ جو کراچی میں بارش کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے یہ حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے آیا ہوا ہے ابھی میں نے کراچی کے فضائل پر ایک بیان کیا اس میں بعض لوگوں کی کمیٹس تھے کہ گٹر اُبل رہے ہیں کچھرا کنڈی بناوا ہے تو بھائی یہ بناوا نہیں ہے بنایا گیا ہے سمجھ لیں اور اللہ کی رحمت ہے بارش کی وجہ سے حکومت کی نا اہلی بھی الحمدللہ سامنے آ رہی ہے دیکھو پاکستان کا سب سے بڑا شہر پاکستان کو سب سے زیادہ کھلانے پلانے والا شہر اس شہر کا حال کیا کیا ہوا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں بارش سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصانات بارش نہ ہونے سے جو نقصانات ہونا اس سے بہت کم ہوتے ہیں بارش ہونے سے جو نقصانات ہیں گٹر اُبلیں گے تھوڑی بہت بیماریاں پھیلیں گی یہ کم ہے لیکن جو نہ ہونے کا نقصان ہے وہ بہت خطرناک ہے سمجھ رہے ہیں زمین کی طے میں پانی کم ہو جاتا ہے درخت سوکنا شروع کرتے ہیں بہت خطرناک بیماریاں پھوٹتی ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یوں پانی آ رہا ہے اور ایسے پانی گرتا ہے اور ایسے گٹر اُبلتے ہیں تو گٹروں کے اُبلنے کا ذمہ دار کون ہے ہر سیاستدان کہے گا میں ذمہ دار نہیں ہوں اس پورے پروسز میں جو بارش برسانے کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا دیکھو اللہ انسان کو ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ اس کو بارش کی ضرورت ہی نہ ہو لیکن اللہ نے انسان کے لیے پانی کی ضرورت رکھی اور پھر غیب سے اللہ نے کیسے اس کے لیے انتظامات کی ہیں اگر یہ سمندر اتنا زیادہ نہ ہوتا تین گناہ سمندر ہے نا زیادہ اتنا زیادہ نہ ہوتا تو جتنی بارشیں دنیا میں ہو رہی ہیں اتنی نہ ہوتی نقصان ہوتا انسان کو پانی زیادہ چاہیے لے انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت نظام بنا ہے بارش کا ہمیں تو لگتا ہے کہ بارش بے دھنگی ہو رہی ہے لیکن جو سائنزان ہے نا اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں بارش میں بے دھنگا پن نہیں ہے جتنی بارش ہو رہی ہے زمین کے لیے اتنی ہی ضروری ہے یہ بڑا ایک خدا نے اللہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے بارش کے اوپر ایک کنٹرول کے ساتھ چلتی ہے بارش وَانْزَلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَانْتَهُرَا اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں پاکیزہ پانی لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَّتَمْ مَيْتَا تاکہ ہم مردہ زمین کو زندگی دے دیں میں ابھی تین چار دن پہلے تھر کا وزٹ کر کے آیا ہوں ان بارشوں کی وجہ سے تھر میں جو ہریالی پھیلی ہے ماشاءاللہ غریب لوگ اس قدر خوش ہو گئے جانوروں کے پیٹ بھرنا شروع ہو گئے پورے سال ہم گوشت کھاتے ہیں اگر یہ بارشیں ختم ہو جائیں تو یہ گوشت بولو بھائی نہیں ملے گا گوشت نہیں ملے گا دودھ نہیں ملے گا نہ گوشت اور نہ دودھ اللہ نے بارش کے پانی کے بارے میں فرمایا وَفِ السَّمَائِ رِزْقُكُمْ اسی آسمان کے پانی میں تمہارا رزق ہے رزق رزق اسے کہتے ہیں یہ خوب سمجھیں رزق عربی میں رزق کا وہ مفہوم نہیں ہے جو اردو میں اردو میں تو رزق اکثر روٹی پانی کو کہتے ہیں نا آج مجھے آپ لوگ بہت ڈھیلے ڈھیلے کیوں لگ رہے ہیں دیکھو عربی میں رزق کسے کہتے ہیں نصیب مفروضہ نصیب مفروض زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات چاہی ہیں نا انسان کو ان تمام لوازمات کو انسان کا رزق کہا جاتا ہے یہ کپڑے بھی رزق ہیں جب ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ تمہیں رزق حلال کو شادہ نصیب فرمت تو کیا مطلب پھر انڈے پراتے کھلائے کپڑے نہ دے تمہیں بہننے کے لیے گھر نہ دے سواری نہ دے ہے بھائی تو رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے ضروری لوازمات زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ضروری لوازمات چاہیے ان تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے رزق تو اللہ نے کہا وَفِسْسَمَائِ رِزْقُ قُمْ یہ جو آسمان سے پانی برس رہا ہے اس میں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جتنی چیزیں چاہیے وہ ساری اس میں موجود ہیں اس میں موبائل بھی ہے حقیقت ہے بارش برسنا بند ہو جائے موبائل کا بزنس بھی ختم ہو جائے گا اسی میں بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے کنونس کا خرچہ بھی ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف تو توجہ جاتی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اس سے بس بارش برسے گی تو گھاس ہوگے گی تو جانور کھائیں گے تو گوش ملے گا تو دودھ پییں گے تو کھلا کھائیں گے تو ننگا نائیں گے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس اور اس سے گندم پیدا ہوگی اور اس سے جناب سرسوں پیدا ہوگی بس ایسا نہیں ہے بھائی اس سے کپاس پیدا ہوتی ہے اس کپاس سے کپڑا بنتا ہے ٹیکسٹائل ملے آباد ہوتی ہیں جب ٹیکسٹائل ملے آباد ہوتی ہیں تو کمپنی کے مالکان بھی پیسہ کماتے ہیں اور کمپنی کے ملازمین بھی پیسہ کماتے ہیں اس پیسے سے وہ اپنے بچوں کی سکول کی فیسیں بھی ادا کرتے ہیں اس پیسے سے وہ بچوں کی دوائیں بھی خریدتے ہیں جب وہ دوائیں خریدتے ہیں تو جو ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بچوں کے لئے دوائیں خریدنے کے قابل بنتا ہے کیا ہو گیا غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی ہے اب یہ بات اگر میں انگلیش میں کہوں تو مان لیں گے لوگ اردو میں کہہ رہا تو ہم نہیں مان رہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اور پنجابی میں کہوں تو پھر بالکل ہی نہیں مانیں گے تو لوگوں نے عجیب میار بنایا ہے نا زبانوں کا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اسی آسمان کے پانی میں کیا ہے رزق ہے رزق اب یہ جو بارش برس رہی ہے یہ ہمارے بچوں کی سکول کی فیصے لے کے بھی آ رہی ہے یہ بچوں کی دواؤں کے بولونا بھائی خرچے لے کے بھی آ رہی ہے یہ بیماریوں کے خاتمے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے یہ کی ایسی والوں کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے یہ کی ایم سی والوں کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے حالانکہ ہمیں ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ان کو بدنام کریں لیکن بزبان حال یہ ہمارے ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہے یہ فضاؤں کو صاف کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت رکھی اگر یہ ختم ہو جائے تو ٹیکسائل ملیں چلیں گی بتاؤ بھائی کپاس ہی پیدا نہیں ہوگی تو ملیں گاں سے چلیں گی لوگ کہتے ہیں بھئے پیٹرول تو بارش سے نہیں پیدا ہوتا تو پیٹرول کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں پیٹرول کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے ہم ملازمت کے لیے گھر سے آفیس جائیں اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے جب آفیس نہیں رہے گا تو اس پیٹرول کو پیو گے کیا کیا ہوگیا بھائی اور یا ٹرک لے جا رہے ہوتے ہیں مال ادھر سے ادھر جب وہ مال ہی نہیں رہے گا تو وہ ٹرک پیٹرول لال کے کریں گے کیا ہر چیز کا خاتمہ ہے اگر اللہ آسمان سے بارشیں برسانا بند کرتے ہیں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی کے جو نیک بندے ہیں جب آسمان سے پانی برستا ہے وہ انجوائی بھی کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہمارے زندہ رکھنے کا انتظام کر رہا ہے ہماری ملوں میں پیئے گھومتے رہیں گے اور ہماری روزی روٹی چلتی رہے گی اور جو اللہ کے منکر ہیں سائے سراحتن انکار کرتے ہو یا اپنے عمل سے انکار کرتے ہو وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ نہ وہ ملکی سطح پہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے نہ وہ انفرادی سطح پہ وہ اسی بحث میں لگے رہیں گے کہ اللہ کے اس حکم کا فائدہ ہے یا نقصان ہے اسی میں لگے رہیں گے تو یاد رکھیں یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں قرآن مجید میں اللہ نے ان نعمتوں کے بارے میں ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا ہے وہ ذابطہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ کچھ وقت کے لیے ہیں ہمیشہ کے لیے بولو نا بھائی نہیں ہیں کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے نا تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں انسان پر بھی موت آنے والی ہے اور اس کائنات پر بھی موت آنے والی ہے انسان پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر اچھے جو بجلی چمک رہی ہے اللہ نے قرآن پر فراما یو سب بحرادو بحمدی جب بارش برستی ہے نا اور بادل گرشتے ہیں تو یہ بادلوں کی گرش اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے کیونکہ اللہ کی رحمت ہے نا تو شان سے ہوگی ٹھیک ہے نا شان سے ہوتی ہے یہ بھی اللہ کے ایک نظام ہے جب بارش ہوتی ہے بادل آتے ہیں اتنا زبردست کرن پیدا ہوتا ہے دھماکے ہوتے ہیں اس سے ایسی گرج تو یہ بھی اس کی بھی کوئی لوجک تو ہے وہ تو ظاہر ہے اللہ کا ہر کام کسی لوجک کے تحتی ہو رہا ہے نا لیکن یہ کیوں اللہ نے رکھا ہے اس کی بھی اللہ نے وجہ بیان کی فرمایا یہ بجلی کی کڑک اور زوردار آواز یہ بھی کیا کر رہی ہے اللہ کی تصویح کہ تمہارا رب ہر لحاظ سے کامل ہے چونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے تو کچھ آواز کے ساتھ ہونی چاہیے نا وئی کیا کہلے کہتے ہیں نا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نگلیں تو کچھ دھوم سے ہونی چاہیے بہت 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 بہ